چلی جا یاسر اور آنچ میں سچ مجھ تیری چاند لے لوں گا چلی جا جا میرا لشانہ نہ چوکتا تو آنچ تب کی مر چکی ہوتی وہ اللہ بکش گولی مار اس کے سر کے اندر جان سے مار اس کو بلکہ نہیں مارنا نہیں اسے اسے زندہ رکھنا ہے پل پل ماروں گا میں اسے پل پل اور اس لڑکے کو اس کے پورے خاندان کو جیل کی چکی پر سپاؤں گا ملک صاحب آپ کس کچھ فیمی میں ہیں وہ اگر اس پار پولیس ٹیشن چلی گئی نا تو وہ سب کچھ سچ سچ بتائے گی اور اس کی سچ کی گواہی میں دوں گی بکواس کر رہی ہو تم تم نے جو کرنا تھا کر دیا دور ہوں سب سے اس کا نام تک نہیں بتایا وہ کیا فرزی نام لیا فواد بلکہ اصل میں تم اس لڑکی اور ڈاکٹر کے بیٹے کے ساتھ مل کر کوئی اور ہی سازش رچا رہی تھی تم سے نہیں پوچھ رہا تو خریمت سمجھو دباؤ یہاں سے میرے معاملے میں مت پڑ دور ہے ملک صاحب اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مہر کے ساتھ زیادتی کریں گے اور میں یہ ہونے دوں گی نہیں اس کے ساتھ میں زیادتی ہونے نہیں دوں گی ملک صاحب اچھا آپ کے لئے نہیں لیکن وہ میرے لئے بیٹیوں سے زیادہ تھی آپ کو تو شاید یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اس کے نکہ نامے پر میرے دستاخت ہیں پھر آپ کیسے اس کے شوہر پر الزام لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنی بیوی کو رکھا ہوا ہے سب بکواس ہیں جود ہیں کوئی نکہ نہیں ہوا ڈراما بازی کر رہے ہو تم اگر آپ کو لگتا ہے ملک صاحب کے یہ ڈرامے بازی ہے تو مہر کے پاس نکہ نامہ ہے آپ جائیے اور جا کے تسلی کر لیجئے تم نے سیدہ پہ کھا ہوں میرے ناک کے نیچے میری عزت کی تجیہ اڑا تھی ملک صاحب بیس سال بیس سال بیس سال میں اپنی اولاد کیا ہوں کی وجہ سے سکون کی نین نہیں کر سکی ہوں اپنی اولاد کے ہوتے بے میں بے اولادوں کی طرح اس کی علاج کے لیے در با در گھومی ہوں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں میں نے مہر اور کیسوکی شادی ہونے کیوں نہیں دی کیونکہ میں ڈرتی تھی کہ کہیں ہی مہر کی بددعا میری قبر تک پیچھانا کرے میں میں ڈر گئی تھی مالک صاحب بہت ڈر گئی تمہارے اس دھوکے نے مجھے زندہ ترگول کر دیا تم اس لڑکی کی محبت میں اتنا پاگل ہو گئی کہ تم نے اپنے اور بیرے رشتے کو بھی فراموش کر دیا ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا میری عزت کے بارے میں ہم نے تھی لیڈی سوٹا بہت چلی جا یاسف مرنچ میں سچ مجھ تیری چان لے لوں گا چلی جا آپ اپنا امانت ہو امانت ہو 念